بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا شبہ ایک بہت اچھا قانون جو ہے وہ مطارف کروایا گیا اور اس قانون سے آپ کافی زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں ایک بڑی پریشانی کا حل نکالا گیا جس کا میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد رنتہ پاس کروانے کے لیے جو ہے اہم پیش رفت ہے کون سا نیا طریقہ جو شروع کیا گیا ہے اس پہ بات کریں گے جولائی میں کون سا نیا قانون جو ہے وہ مطارف کروایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے اور اس قانون کی وجہ سے کیا نئی مشکلات ہو سکتی ہیں اس پہ بات کریں گے اور آخر میں بات کروں گا جو آپ لوں گے کافی زیادہ کمنٹس آئے کہ یورپین نشنلٹی لینے کے بعد آئر لینڈ میں شفٹنگ کا کیا فائدہ ہے اور کیا پراسس ہے اس پہ بات کریں گے ویڈیو کی آخر میں تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ کون سی نئی رائد جو ہے وہ مطارف کروایا گیا ہے اسپین حکومت کی جانب سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہم پارو لگواتے ہیں ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے ہمارا باخا ولنتاریا جو ہے وہ ہونا چاہیے یعنی کہ انہوں نے جو خیفے ہیں اس نے آپ کو نکالا ہو آپ کا باخا ولنتاریا نہ ہو یعنی کہ آپ نے انہا کام چھوڑا ہو یہ آپ کے لئے ضروری ہے پارو لگوانے کے لئے اس کے بعد جب آپ پارو لگوانے لیتے ہیں تو آپ پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کام آپ تلاش کر رہے ہیں اور آپ کام تلاش کے دوران جو ہے حکومت سے امداد لے رہے ہیں یعنی کہ آپ کی پارو جو آپ کا ٹیکس ہے اس کی ریڈکشن کے بعد جو آپ کو بچتا ہے وہ آپ کو مل رہا ہے یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب نئی قانون کے مطابق ایک نئی رائد دی گئی ہے اب ہوتا کیا تھا کہ فار ایزمپل آپ نے پارو لگوانی یہاں آپ کی پارو ختم ہو چکی ہے اب آپ نے ایودہ لگوانی ہے جو چار سو ساٹھ یورو یا پانسو جو یہاں پہ فیملی جن کی رہتے ہیں پانسو کے قریب ان کو ملتا ہے وہ آپ کی لگ گئی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی جگہ پہ کام مل رہا ہے فار ایزمپل چار گھنٹے گا آٹھ گھنٹے گا نہیں مل رہا تو اب آپ شپانی میں پڑ جاتے ہیں کہ میں اگر چار پانسو یورو یہاں سے لے رہا ہوں یا میں پارو لے رہا ہوں تو ساتھ میں اگر دو چار گھنٹے گا ساتھ کام کروں گا میری پارو بھی جاتی رہے گی میری ایودہ بھی جاتی رہے گی اور میرا جو ہے وہ کام سے بھی اترا میرا سسٹم نہیں چلے گا اس کے حل کے لیے حکومت نے جو ہے وہ ایک اہم اعلان کیا ہے جو کافی زیادہ مفعید ہے اور جس سے آنے والے وقت میں کافی بڑی رائت مل سکتی ہے وہ یہ انونسمنٹ کیا ہے کہ اگر آپ پارو لے رہے ہیں اور آپ کو فل ٹائم کام نہیں مل رہا آپ کو کام جو ہے وہ چار گھنٹے کا مل رہا ہے دو گھنٹے کا مل رہا ہے اس طرح کا مل رہا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اب میں کام کروں یا پارو لوں تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ کام کے دوران پارو لے سکتے ہیں اس کا وہ کیا کریں گے آپ کا جو کام ہے اس کی سیلری اور پلس آپ کی پارو کی جو رقم مل رہی ہے اس کو پلس کر کے جو آپ کی سیلری سابقہ تھی وہ اس کے برابر لے جائیں گی فارز ایمپل آپ چار گھنٹے کام کر رہے ہیں پہلے جب آپ نے پارو لگوا یہ اس وقت آپ کی ہزار یورو سیلری تھی تو جب آپ نے پارو لگوا لیا پارو فارز ایمپل آپ کی آٹھ سو یورو لگی ہے تو اب آپ کا کیا ہوا کہ آپ کو کام بھی مل رہا چار گھنٹے کا اور وہ آپ کو کہہ رہا کہ میں آپ کو پانچ سو یورو دوں گا چار گھنٹے اگر آپ کام کرتے ہیں تو حکومت نے کیا کرنا ہے کہ وہ پانچ سو اور پانچ سو کے آپ کی پارو باقی رہ جائے گی ہزار یورو برابر کر کے آپ کی سیلری کے باقی پارو جو ہے وہ آپ کی کاٹ لیں گے وہ آپ کی جمع ہوتی جائے گی اور اگر آپ ایک وقت تک نہیں لیں گے تو وہ آپ کی پینشن میں جلی جائے گی تو اس نئے قانون کے مطابق یہ ہوگا کہ آپ لوگ جو ہے وہ کام بھی ساتھ کر سکیں گے لیکن یہ یاد رہے فل ٹائم کام نہیں یہ ان لوگ کے لیے جن کو دو گھنٹے چار گھنٹے چھے گھنٹے یا اس طرح کام ملتا ہے لیکن وہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ان کی پارو یا اجودہ ختم ہو جائے گی اگر وہ اپنا آلتہ سٹارٹ کریں گے ان کے لیے یہ قانون کافی زیادہ مفید ہے آپ سیپے سے سیتا لے کے ان کے ساتھ اپنی کنڈیشن سیچویشن جو ہے وہ کنسلٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق آپ اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں اس نئے قانون کے مطابق یہ قانون کافی اہم ہے اور اس سے کافی زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس کا لنک میں نیجر ڈسکیپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں رینتہ پاس کروانے کا جیسے کہ میں نے آج سے پندرہ بیس دن پہلے بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ چھبیس طریق سے نیا طریقہ کار جو کہ ٹیلی فون پہ آپ نے سیتا لینا ہے اور اس سیتے پہ آپ کسی بھی آفس میں اپنے قریبی آفس کا سیتا لے گئے جو ہے آپ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنا رینتہ ڈکلیٹ کروا سکتے ہیں اب وہ شروع ہو چکا ہے چھبیس طریق سے اور اب آپ ٹیلی فون کر کے اپنا رینتہ جو ہے وہ اس کی سیتا لے سکتے ہیں اپنے نزدیک دین آفس سے اور اپنا رینتہ ڈکلیٹ کروا سکتے ہیں میں ان کو لازمی طور پہ کہوں گا جن کے رینتہ میں کوئی نو کی مسئلہ ہے وہ بہتر ہے کسی خستور کے پاس ابو گادوں کے پاس نہ جائیں وہ سیتا لے گے خود جائیں تاکہ اپنا مسئلہ صحیح طور پہ وہاں پہ حل کروا سکیں اس کے بعد وہ لوگ جن کے بچے پیدا ہوئے ہیں اس سال کے دوران اپنا اندراج کروانا چاہتے ہیں وہ لوگ جن کے بچوں کی اس سال کے دوران نشنلٹی ملی ہے اور ان کی نی سے دینی چینج ہو چکی ہے یا ان کی اپنی نشنلٹی پاس ہوئی ہے اپنی فیملی کے کسی ممبر کی ہوئی ہے آپ ظاہر ہے وہ ٹوٹل چینج کروانا پڑے گا گھر چینج کیا گھر کا کنٹرکٹ تبدیل ہوا ہے غرض ہے کہ وہ اہم کام جو رنتے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور ہر مہینے آپ کی ایکنومک کنڈیشن پہ اثر انداز ہوتا ہے اس کو لازمی دور پہ بہتر ہے آپ آفس میں جا کے خود پرزنٹ ہوگی حل کریں اور اس پہ آپ جو ہے اپنا تمام ڈاکومنٹیشن سار لے جا سکتے ہیں اور اس کو صحیح طور پر ڈکلیر کروا سکتے ہیں اس کا لنک میں نیچے آپ کو دے دیتا ہوں جو کہ دو سے تین ٹیلی فون نمبروں میں مہید ہے اس لنک میں جو ٹیلی فون نمبرز ہیں اس پہ آپ ان کو کال کر کے اپنا سیتا لے سکتے ہیں کافی اہم یہ پروسس ہے اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہو سکتا ہے لائن بیزی جائے بار بار ٹرائی کرنے بھی آپ کا ہو سکتا ہے فون ملے کیونکہ کافی زیادہ رش ہے ان کے پاس سیتا اپلائی کرنے والوں کا جلائی میں کون سا نیا قانون جو ہے وہ اپلائی ہونے جا رہا ہے اس کا لنک میں نیچے لنک نمبر تھری سے دے دوں گا پہلا لنک آپ کو مل جائے گا جو میں نے پہلے آپ کو پاروں اور یودہ کے ساتھ آلتی کی رائت کی بات کی ہے وہ لنک نمبر ون ہوگا لنک نمبر ٹو میں رنٹہ سے ریلیٹڈ ہوگا اور لنک نمبر تھری میں یہ جو نیا قانون جلائی میں آ رہا ہے اس کا ہوگا تاکہ آپ اس کو خود بھی ریڈ کر سکیں اور صحیح طور پر سمجھ سکیں جلائی میں ایک نیا قانون ڈی جی ٹی نے اپنے ٹیوٹر اکاؤنٹ میں انناؤنس کر دیا ہے اصل میں یہ جیسے کہ کافی زیادہ شور شرابہ ہے کافی زیادہ اب ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کے بارے میں ان کو گارڈیوں میں بھی انوالو کرنے جاری ہے ٹیکنالوجی نئی جو آئی ہے وہ یورپی یونین لاغو کرنے جاری ہے یہ یاد رہے یہ سپین کا قانون نہیں ہے یہ یورپی یونین پوری یورپی یونین ممالک میں لاغو کرنے جاری ہے جلائی میں اس نئے قانون کے مطابق اس نئے سسٹم کے مطابق یہ ہوگا کہ جلائی کے بعد جلائی دو ہزار بائس کے بعد کوئی بھی نئی گاڑی آئے گی اس میں آدھا کا سسٹم ہوگا آدھا مطلب ہے کہ آپ کو اسسسٹنس پہنچائے گا اندر ایک سافٹوئر ہر گاڑی میں ہوگا جو آپ کو آپ کی سپیڈ کے مطابق آپ کو وارننگ جاری کرے گا آگے روڈ پہ کون کون سے سیگنل ہے ان سیگنل کی سپیڈ کیا ہے آپ روڈ کی کس طرف جا رہے ہیں آپ کے لیے زیادہ سکوٹی کے کون سے لائن پہ جانے کی ہے آپ کے آگے پیچھے تمام چیزوں کی وہ آپ کو خبر دے گا یہ نئے مارڈرز میں جو کہ جلائی کے بعد کوئی بھی بندہ خرید دے گا اس کے لیے لازم ہے کہ آدھا کا سسٹم اس میں ہوگا تو وہ آپ کو جازت آگے پرمیشن ملے گی سرکولیشن کی ورنہ نہیں ملے گی اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سالانہ ہزاروں جانوں کو بچانے کے لیے اہم کردار دا کرے گا اور اس سے موات میں کافی زیادہ جو روڈز پہ ہوتی ہیں ان میں کمی آئے گی یورپی نیشنالٹی کے بعد آئر لینڈ میں شفٹنگ دیکھیں اس کا کافی زیادہ کومنٹس آ رہے ہیں کیونکہ انگلین اب باہر جا چکا ہے انگلش کنٹری آئر لینڈ ہی بچا ہے تو آئر لینڈ میں شفٹنگ کے کافی زیادہ کوئیشنز آتے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح سے شفٹنگ ہو سکی کیا فائدہ مند ہے یا نہیں ہے یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ فائدہ مند تو ہے اگر آپ کا پروگرام کل کوئی انگلینڈ میں شفٹ ہونے گا تو اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے آپ آئر لینڈ میں شفٹ ہوں وہاں پہ کچھ حرصہ گزاریں ان کی اپنا کسی بھی یورپی ملک کا پاسپورٹ وہاں پہ کنورٹ کریں تو ان کا اپس میں معاہدہ آپ یوکے میں جا کے کہیں بھی رہ سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں کوئی بھی کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد اگر آپ وہیں پہ رہنا چاہتے ہیں تو انگلش ملک ہے بچوں کی سٹڈی کے لیے بہتر ہے جاب اپرچونٹیز ٹھیک ہے جرمنی کے مقابلے میں کم ہے لیکن دوسرے شنجن سٹیٹس کی نسبت جاب اپرچونٹیز زیادہ ہیں اور اچھا ملک ہے وہاں پہ اگر آپ شفٹ ہوتے ہیں تو آپ کا یورپی یونین کا میمبر ہونے کی وجہ سے آپ کو وہاں پہ کام بڑا آسانی سے ملے گا وہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں گھر لے سکتے ہیں پراپٹی خرید سکتے ہیں بزنس کر سکتے ہیں ہر طرح کی وہ اکٹیوٹی کر سکتے ہیں جو یورپی یونین کے کسی ملک میں جا کے آپ کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹر اگر اور بھی آپ کی سہمی کیسٹن ہو تو آپ اس کے ویڈیو کی کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ